اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک وسلم محترم رادین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پوراین نور حدایت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید و علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے سوالات اور ناتوان حضرات سے ملاقات کرواتے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں کلام اور علماء اکرام کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پر آج کا بھی ہمارا موضوع ہے سود کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سود بہت پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی انداز میں سود کا شکار ہے اور یقینا یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہ پسند ہے سود لینے والا سود لینے والا سود کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرنے والا یقینا جب آپ کچھ سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں تو اس کا اللہ پاک آپ کو سوا بتا فرماتا ہے جب تک آپ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے نہیں پہنچا پائے اور اس کے لئے اگر آپ کچھ برا سوچتے ہیں سود کے حوالے سے کچھ سوچ رکھا ہے کہ یہ کروں گا معلوم ہے کہ یہ سود ہے تو یقین جانئے اسی وقت سے آپ کے نامہ عمال میں نیکی ہے نہیں بلکہ برائی لکھی جا رہی ہوگی آپ کے جو فرشتے دائر جانب بیٹھے ہیں یا آپ کے لئے برائی لکھ رہے ہوں گے تب سے لے کر تب تک کہ جب تک آپ اس کام کو شروع کر کے اختتام بزیر نہیں کر لیتے یا آپ کے لئے بڑا نقصان ہے ہمیں سود کے حوالے سے ہمیشہ نفرت رکھنی چاہیے سود کا جب بھی ذکر آئے سود کے حوالے سے جب بھی کہیں بات سامنے آئے تو ہمارے ذہن و گمان میں ایک غصے والا سرسلہ ہونا چاہیے یقین جالی اس کا عجر بھی ملے گا سود پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے الحمدہ پرگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے پنجاب سے تشریف نائے ہیں خوبصورت انداز و گفتگو فرماتے ہیں میں نے کہا جب تک کراچی میں کوئی تین چار پرگرام ہمیں بھی دے جائیں تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں آپ کب آئیں گے جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ ریکویس کریں گے آپ کے ساتھ ہم پرگرام کریں گے کیوں کہ آپ بس جب بولنا شروع کرتے ہیں کمال کا بولتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں میری مراد محترم المقام جناب حضرت اللامہ مولانا نعیم قادری صاحب دعمت برکات ہمارے ساتھ موجود آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اللامہ صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام حضرت کیسے ملاد خیرگئے سے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آمریکہ انشاءاللہ ہم آپ سے بفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ناتخواہ بھی موجود ہے میں چاہوں گا بقاعدہ محفل کا آغاز ناطم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عادل قادری صاحب آئیے عادل قادری صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ باندھے نظروں کو جھکائے آپ کی آواز میں ناظر سن رہے ہوں عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو نہ طلب دنیا کی نہ طلب دنیا کی بسیوں ہی پڑا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو ماشاء اللہ کیا مرکی بہ جی بہ اور طلب دنیا نے مجھے روز ایسا بھڑکایا بھڑکایا طلب دنیا نے ان طلب دنیا نے مجھے روز ایسا بھڑکایا میرے محبوب کی محبات سے مجھ کو فسلایا اور تب کہا میں نے بس تب کہا میں نے بس اب ان سے جڑا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو اور کیا کروں ہوش کی دنیا نے تماشے ہیں ہزار کیا کروں ہوش کی دنیا میں تماشے ہیں ہزار ہے گرم کتنے فسادوں نے بھرے ہیں بازار ان کے فتنوں سے بس ان کے فتنوں سے بس اب مجھ کو چھپا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا کروں اور کیوں رہوں ہوش کی دنیا میں تماشے ہیں ہزار میرے محبوب کی رحمت کے فسانے ہیں ہزار چھوڑ دو مجھ کو بس چھوڑ دو مجھ کو بس اب ان سے جڑا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو سبحان اللہ سبحان اللہ عشق محبوب میں مجھ کو تو فنا رہنے دو اچھا دل قادری شاہب پہلے تو السلام علیکم والیکم السلام کیسے مدان آپ خیریہ سے ہیں ماشاء اللہ پہلے آپ ناتے مصطفیٰ سنالیں اس کے بعد ہم آپ سے سلام بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں آپ کی مصروفیات کیا ہیں میں جاننا چاہوں گا کیا مصروفیات ہیں آپ کی جناب بس کچھ مصروفیات یہی ہیں کہ جوب کرتے ہیں اچھا ماشاء اللہ جوب کے علاوہ باقی واپس بھارا کہ الحمدللللہ کچھ ناتوں کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور آج کچھ طبیعت بھی ناساس تھی آپ کا حکم پہ آم حاضر ہوئے اچھا ایک سوال ہے ناتے مصطفیٰ آپ پڑھتے کسی کو سکھانے کا بھی سسلہ بنایا کبھی کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ چیز سیکھو تو آگے بھی ٹرانسور کر دی اگر آپ نے یہ سسلہ اپنا ہے جہاں کے ارادہ ہے جی جی الحمدلللہ میں نے باہر مدینہ آپ کے والے صاحب کے زیرت صدارت میں جو مدرسہ ہے وہاں پر ما شاء اللہ وہاں پر بھی طالب علم ہیں کچھ ان کو بھی تھوڑی بہت گائیڈ کرتے ہیں تھوڑا بہت ما شاء اللہ وہ بھی بہترین پڑھنے والے ہیں ما شاء اللہ اللہ تعالی ان کو مزید میں آپ سے گزارش بھی کروں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی کسی بھی فیلڈ میں ہم چلے جائیں تو اس اچھی فیلڈ میں جب لوگ دو نمبر چیز کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں لوگوں تو ہم تو اچھا کام کریں شاید تلاوت اللہ صاحب خطابات کا سلسلہ ہو تقریری مقابلے آج کار ہمارے معاشر میں تھوڑا کچھ عرصہ پہلے تو اس کا روجان بہت زیادہ تھوڑا کم ہوتا جالا جا رہا اس کی پتر نہیں کیا وجہ شاید اس وقت جائے کہ دنیا کی رنگینیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ہم تقدیری مقابلے سے بھی کم ہو گئے ہیں ناتیوں مقابلے بھی بہت کم ہو گئے ہیں اللہ کر یہ بڑھتے چلے جائے تلاوت کے مقابلے تقریبا ہی بہت ہی کم ہمیں نظر آتے ہیں میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو ہم چاہے ہمارا کوئی بھی ادارہ ہو چھوٹا صحیح ادارہ کیوں نہ ہو ادارہ اگر نہیں بھی گھر کے اندر کوشش کر کے اپنی علاقے کی بچوں کا مقابلہ رکھ لیں اپنی فیملیز میں مقابلے رکھ لیں اس طرح بچوں کا روجہان بڑھے گا تلاوت کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے ناتخانی کا بھی ہونا چاہیے تقریدی مقابلے بھی ہونی چاہیے ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ لینگویج کی تعلیم دیتے ہیں مختلف تعلیم ہم دے رہے ہوتے تو کیوں نہ ہم ان بچوں کو سپیشل قرآن کی تعلیم بھی دیں تلاوت کرنا سکھائیں نات پڑھنا سکھائیں تو میں چاہوں گا جس کو جتنی تلاوت آتی اتنی سکھائیں جتنی نات آتی اتنی سکھائیں جس کو تقریر کرنا آتی ہے وہ تقریر کی گرد سکھائیں اللہمہ صاحب موجود ہیں وقت بہت مختصر صلی اللہمہ صاحب میں چاہوں گا ارشاد فرمائے گا سود کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن مجید اور برکان حمید میں کس انداز میں کس مقام پر کیا ذکر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحبودہ ونسلی وسلم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وآہل اللہ البیعہ وحر مربع صدق اللہ لزیم وصدق اللہ رسول نبی کریم الرعوف الرحیم ونحن علیہ ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آمد بھائی سود کے مطالق آپ نے جو ہے بات کی ہے اور بڑا طویل موضوع اور بڑا اہم موضوع ہے اور معاشرے کے اندر فی زمانہ تقریباً سترہ سی فیصد لوگ اس میں مبتلا کچھ جانبوج کر ہو جاتے ہیں اور کچھ انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسے ادارے ایسے بینک ایسے موجود ہیں ادارے جو لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں سود ایسا ایک بیانک گناہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور رب کریم کا قرآن اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو ہماری روح کانپ جائے اللہ کریم نے تو واضح قرآن میں ارشاد فرما دیا اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو سود کو حرام کر دیا اور احادیث نبویہ میں سود کے متعلق جو حرمت آئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی سود کھاتا ہے سود کا کام کرتا ہے سود کا کاروبار کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے حضور والا یہ سود جو ہے نا سود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں میراج کی رات مجھے جہنم دکھایا گیا تو وہاں پر میں نے سود خوروں کا بھی انجام دیکھا اور میں ان کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی معانت تھے وہ اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا ہے اے جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں اور سود واحد وہ آدمی وہ ظالم آدمی ہوتا ہے جو اللہ کو بھی نراز کرتا ہے اللہ کے رسول کو بھی نراز کرتا ہے رسول اللہ کے امت کو بھی نراز کرتا ہے آپ جس سیدھے سادھے انسان کو سود کے اندر فسا کر آپ اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں کہ آپ کو دعائیں دے گا وہ بددعائیں دیتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو سود کے اندر فسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کامی سود کا کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عجیب تر عالمیہ ہیں آمید بھائی سود کا کاروبار ہے سود کا بزنس ہے سود کے پیسے کما کر اور ایک آلہ آلی شان محل بنا لے بنگلہ بنا لے کوٹھی بنا لے دروازے پر کیا لکھتے ہیں آزمین فضل ربی یہ تو اللہ کا فضل نہیں ہے اللہ نے تو حلال کی طرف اشارہ کیا حلال کا حکم دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائیں گے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو سود خور ہے جو سود کھانے والا سود لکھنے والا سود لکھانے والا سود کے خطے بنانے والا ہے حضرت ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور میں ایک جگہ بینک میں چلا گیا تو وہ مجھے کہنے لگے اکاؤنٹ کھلوانا تھا وہ مجھے کہنے لگے حضرت حضرت آپ نے کونسا اکاؤنٹ کھلوانا ہے میں نے کہا آپ کے پاس کونسا اکاؤنٹ ہے ہم مولوی سیدھے لوگ ہوتے ہیں تو کہنے لگا حضرت ایک وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ رقم ڈال کر بس وہ رقم ہی رہتی ہے دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اوپر بھی پیسے ملتے ہیں پرافٹ ملتا ہے اب آپ اکل دیکھیں نام سود ہے لیکن تبدیل کر کے اس کو پرافٹ رکھ لیا نام کے تبدیل کرنے سے اس کی عرمت تو تبدیل نہیں ہو جائے گی لوگوں کو ہم پرافٹ کا نام دے کر سود کھلا رہے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے جو قوم سود میں مبتلا ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں اس قوم پر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی وہ قوم کبھی فلاہ نہیں پا سکتی آپ دیکھیں نا دس لاکھ پانچ لاکھ یا ایک کروڑ پیسہ ایک ہی بندے کے پاس بانڈ ہو جائے تو ملک کی معیشت کہاں چلی جائے گی غریب غریب تر ہو جائے گا اچھے لوگوں کو پیسہ نہیں ملے گا مارکٹنگ بند ہو جائے گی وجہ کیا ہے سود کا انجام ہے پھر ملک تباہی کے دھیانے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا پہلے تو میں چاہوں گا سود کی کچھ تعریفیں تعریف تو نہیں بولنی چاہیے کچھ ایتھی چیزیں ہیں جس کا پتہ چلے گا یہ یہ سود ہے بہت سے ایتھی چیزیں ہیں جو عام بندے کو نہیں معلوم کہ یہ بھی سود ہے میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی کال دیجئے حامد بھائی سود کی نشانیاں جو بھی کر لیں سود یہ ہے کہ اگر آپ کو سادہ انداز میں سمجھاؤں آپ کسی کو دس ارپے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک دن بعد یا ایک مہینے کے بعد مجھے بیس ارپے دیں وہ جو اوپر والا آپ نے نفع لیا ہے وہ نفع یا پرافٹ نہیں ہے وہ اصل میں سود ہے بس اسی کے لیول میں آپ ساری چیزوں کو تولتے چلے جائیں لیکن اسی بیہ کے اندر اسی لیندین کے اندر آپ نے کسی چیز کو رکھ لیا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس موبائل ہے آپ کہتے ہیں موبائل نگد جو ہے دس ازار روپے کا لیکن آپ چار مہینے بعد پیسے دے دیجئے گا لیکن یہ پندرہ ہزار روپے کا ہے یہ سود نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تجارت کا ہے اس پہ دونوں فریقہ ان راضی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کا اپنی رقم بینکوں کے اندر رکھنا جیسے قومی بچت بینک ہے اس کے اندر لوگ رکھ لیتے ہیں اپنی رقم کو اس سے ہونے والا نفع اس سے ملنے والا نفع یہ بھی سود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو حلال کا لکمہ کھلایا جس نے اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو حلال کا لکمہ کھلایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے جنت اتا کر دے گا آپ یہ دیکھ لیں گھر کے اندر دس کھانے والے ہوتے ہیں پانچ کھانے والے ہوتے ہیں جو سود کمانے والا حساب اس کو دینا پڑے گا بالکل اچھا اللہ علیہ وسلم صاحب ایک انسان ہے سود کھا چکا ہے لیکن اس کے بعد وہ کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں اس نے معافی بھی مانگ لی ہے اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لی یقیناً اللہ تو بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے لیکن اس نے پیچھے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے جو عرصہ دراج سے سلسلہ چل رہا ہے یہ جو چین در چین آپ سمجھیں آج کل اس طرح کے بزنس بہت زیادہ آگئے چیر دنچے اگر تم اتنے بندے لاؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا اس میں میں اکرام بنا فرماتے ہیں میں توبہ کر کے فارغ ہو کے بیٹھے ہو توبہ کر لیجی مجھے یقین اللہ نے معاف کر لیا ہے تو کیا میری معافی ہے کیا مجھے اب سواب ملنا ہے پیچھے بندے میں چین بنا کر آئے چار پانچ چینیں حامد بھائی شریعت کا اصول اور قانون ہے وہ اصول اور قانون کیا ہے کہ شریعت کے اندر اگر کسی نے اچھی بات رائج کر دی اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا اچھی بات رائج کی اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں لوگ اس کو اپنا رہے ہیں تو رائج کرنے والے کو سواب ملتا ہے رائج کرنے والے کو لوگوں کو بھی سواب مل رہا ہے لیکن جس نے اجاد کی دین کے اندر جس نے آپ یوں کہہ لیں کہ بدتِ حسنہ جس نے دین کے اندر اجاد کی اس کو سواب مل رہا ہے جب اگر اچھی بدت کا یا اچھی چیز کا اس کو سواب مل رہا ہے تو آپ اس کا الٹا دیکھ لیں الٹا کر کے دیکھیں اگر کسی نے بری چیز رائج کر دی اگر جب تک لوگ اس کو اپنائیں گے تو لوگوں کو تو گناہ ملے گا لیکن جس نے اجاد کی اس کو بھی گناہ وہ کوشش کرے اس کو روک دے بلکل جی اور لوگوں سے بھی ریکریس کرے جن جن لوگوں سے اس نے یہ کام کروائے کروا رہا ہے خود بھی تو بس تغفار کرے لوگوں سے بھی اس تغفار کا کہے ناظرین اکرام پرگرام کا وقت اختتام کی جانے پہ اللہم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین پرگرام بلکل اختتام پر ہے عادل قادری صاحب نات پیش فرمائیں گے انشاءاللہ اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی مدینے کی لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لہے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لہے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کیا تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نسیر اب تو سرکار بھی میرے سرکار بھی اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ